بڑی خبر مل رہی ہے جالور کے سانچور میں گینگ بار ہوا ہے بدماشوں نے ایک واہن کو آگ تک لگا دی سارت اچ راؤنڈ فائرنگ کی بھی گھتنا ہے موقع پر پہنچی ہے سانچور تھانا پولیس حالاتوں پر نصر ہے چاک چوبند بیوستہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں لوگ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں خانون میں ہاتھ لے لیتے ہیں کانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں بدماشوں نے ایک واہن تک کو آگ لگا دی کانون کا کوئی ڈر نہیں ہے جالور کے سانچور میں گینگ بار کی کھٹنا ہے دو گینگ جو کی آپس میں پھیڑ گئی بیواد اتنا زیادہ بڑا ہو گیا کہ ساتھ آٹ راؤنڈ فائرنگ کی بھی کھٹنا یہاں پر ہوئی یہ سوچنا فیلحال مل رہی ہے کہ ساتھ آٹ راؤنڈ فائرنگ بھی ہوئی ہے بدماشوں نے ایک واہن تک کو آگ لگا دی لیکن وجہ بھی تک سامنے نہیں آ پائی ہے کیا پھر وجہ کہہ رہی اس گینگ بار کی کیا کوئی چوٹن ہوا ہے یا پھر نہیں لیکن جیسے ہی جانکاری سانچور تھانا پولیس کو ملی وہ موقع پر پہنچ چکی ہے ابھی فیلحال حالاتوں پر نظر ہے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا کہ کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے لیکن فرس انڈیا پر یہ ویڈیو ضرور سامنے آ گیا ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے بعد پورا جو علاقہ تھا اس میں افرات افریقہ ماحول تو ہو گیا کیونکہ ساتھ آٹھ راؤنڈ فائرنگ کی بھی سوچنا ہے اس کے علاوہ لوگوں میں بھی اب دہشت کا ماحول ہے ایک گاری تک کو آگ لگا دی گئی لیکن ابھی حالاتوں پر نظر بنائی ہوئی ہے سرکشہ جو ہے ویوستہ جو ہے وہ فیلحال چاک چوبن کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے جو گینگ بار ہوا جو ایک ہتنا ہوئی یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ ڈر اب خانون کا اتنا نہیں ہے گینگ بار ہوا ویواد اتنا زیادہ بڑھ گیا کی گاری کو آگ تک لگا دی گئی سات آٹھ راؤنڈ فائرنگ کی بھی سوچنا ہے جالور سے سنباد آتا لونہ رام درجی ہمارے سے جڑ گئے ہیں ان کا رکھ کریں گے لونہ رام فیلحال ابھی ستھیتی کیسی بنی ہوئی ہے اور یہ تو صاف ہو گیا کہ خانون کا ڈر نہیں ہے بلکل بے خوف ہو گئے ہیں تمام لوگ جالور کے سانچور میں دو گینگ میں ویواد ہوا جس دوران کئی راؤنڈ فائرنگ بھی ہوئی ہے ایک وہاں میں آگ لگائی گئی ہے جو وہاں جل کر پوری طرح راک ہو گیا ہے ابھی میں گراؤنڈ جیرو پر موجود ہوں ابھی بھی یہاں بڑی سنکھیا میں لوگ جمع ہیں حالانکہ دو بانوں کو پولیس نے ہٹا کے پولیس تھانہ لے کر گئی ہے جو پولیس کے ادھیکاری موقع پر پہنچے تھے ڈیوائی ایس پی روپ سنگ اور پولیس تھانہ ادھیکاری پرون کمار انہوں نے گھشنائشتل کا جائجہ لینے کے بعد میں دونوں وہانوں کو یہاں سے اٹایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے بدماسوں کی تلاش بھی شروع کی گئے میں گراؤنڈ جیرو سے آپ کو تصویریں دکھانے چاہوں گا کہ یہی پر یہ حاصل جو گھٹنا کرم پورا ہوا تھا دو گینگوں میں وہ ہے جہاں پر جو بلیک بلیک آپ کو اسپورٹ دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر ہی جل کر جو واہن ہے وہ پوری طرح راک ہو گیا آج پاس کی تصویریں دیکھئے بڑی سنگھیا میں جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی موقع پر جمع ہیں پولیس کے جو ادھیکاری ہیں انہوں نے گھٹنا اس طلقہ جائجہ لینے کے بعد یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں بدماسوں کی تلاش کی بات کی جاری ہے فرسٹ انڈیا نے بھی پولیس کے ادھیکاریوں سے خاص باتجت کی جس میں ڈیوائی ایس پی روپ سنگ سے فرسٹ انڈیا نے خاص باتجت کی انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ کوئی بھی اپرادیوں بچے گا نہیں اور جو بدماس ہے ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے بتایا یہ جارہا ہے کہ ایک ٹول ناکے سے یہ ویواد شروع ہوا تھا دو گینگوں کا سیدھے طور پر ٹول سنچالن میں حصے داری کو لے کر یہ ویواد تھا اور اس کے بعد میں بتایا جارہا ہے کہ یہ ویواد بڑھتا جائے پچھلے بار جب یہ ویواد ہوا تھا پونم تو اس طوران بھی فائرنگ اور یہ ویواد سامنے آیا تھا جس کے بعد میں بقائدہ ٹول مینجر کی اور سے ایک فائر بھی درج کی گئی ہے حالانکہ اس میں ابھی تک پولیس کسی کو گرفتار نہیں کر سکی بدماسوں کی تلاش پولیس ضرور کر رہی ہے لیکن گرفت سے دور ہے بدماس تو ایسے میں اب وہ ایک بار اور ویواد سامنے آیا ہے دن دہڑے ایسی واردات کئی راؤنڈ فائرنگ اپنے آپ میں کانون ویواستہ پر کئی گمبیر سوال کھڑے کرتی ہے اس طور پولیس کی جو کانون ویواستہ اس پر گمبیر سوال کرتی ہے آخر بدماس کیسے خلام ہو گئے ہیں آخر پولیس کا ڈر کیوں نہیں ہے بلکل صحیح آپ نے کہا لیکن آپ نے جو جانکاری دی ہے کہ ٹول ناکے پر حصیداری کو لے کر ہی ویواد ہو اور ایسی گھٹنا پہلے بھی ہوئی ہے ان میں بھی اسی گینگ کی نام سامنے آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جانتی ہے کہ آخری کون لوگ ہے لیکن گرفتاری ابھی تک کیوں نہیں ہو پائی اس میں سیدھے طور پر کہا جائے کہ گرفتاری کیوں نہیں ہو پائی یہ تو پولیس ادھیکاری ہی جواب دے پائیں گے یہاں کے جو کپتان ہے ایس پی آرز وطن اگر والا وہی جواب دے پائیں گے لیکن سیدھے طور پر کہیں ہیں کہ یہ ویواد ہو پائی ٹھیک ہے یہ پورا گھٹا کرم جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا یہ گنڈے اتنے بے خوف کی ہو گئے کیوں کوئی ابھی تک ہراست میں نہیں ہے لیکن اس سے اصاف تو ہو گئے کہ قانون کا ڈر اب رہا نہیں سر یہاں پر لیکن سر فرار تو تب ہوتے جب ہاتھ میں نہیں آتے یہ تو یہاں پر گینگوار کر رہے ہیں گاڑی کو آگ لگا رہے ہیں یہ کیسا فرار ہوا تو کوئی ٹیم بنائی ہے کوئی سپیشل فورس جو انہیں گرفتاری ان کی ہو پائے ٹیم میں بنائی گئے ٹیم دھانوں کی اور سپیشل ڈی ایس پی جو ہماری اس کو لگا گیا ہے چلیے شکریہ امید کریں گے کہ جل سے جل دی جو گینگوار میں شامل اپراتی تھے وہ گرفت میں ہو بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے لونہ رام ہمارے سیوگی جو ہمارے سا لگا تار بنے ہوئے ہیں ڈی وائی ایس پی جو ہمارے سا جڑے تھے لونہ رام آپ نے سنا کس طریقے سنو نے کہا کہ یہ فرار چل رہے تھے لیکن فرار کیسے ہے کیونکہ انہوں نے تو صاف طور پر یہاں پر ایک اور گینگوار کھڑی کر دی اس طریقے سے گھٹنا ہونا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی یہاں پر ناکامی ہے سیدھے طور پر کہیں کہ پچھلی بار بھی یہ ویواد ہوا تھا اس بار یہ بڑا ویواد ہے دین دارے فائرنگ ہونا اپنے آپ میں کانون روستہ پر سوال کھڑے کرتا ہے کئی آروپیوں کی لگاتار پولیس تلاز کر رہی ہے ایس پی کے نردیشن میں پولیس نے کئی ٹیمیں بھی بنائی ہے اور کئی ٹیمیں لگاتار دبی سے بھی پچھلے دنوں دی تھی حالانکہ آروپی پولیس کی گرفت میں نہیں آ پائے اور اس کے بعد میں یہ اس طرح سے گھٹنا کرم ہونا اس طرح کے دو گینگوں میں بیواد ہونا اپنے آپ میں کانون روستہ پر جرور کھڑے سوال کرتا ہے ایک بار میں یہاں کا اسپورٹ دکھانا چاہوں گا جہاں پر یہ پوری گھٹنا ہوئی یہ یہاں پر ہی جو آگ لگے ہوئی وہاں تھا جو پوری طرح جل کر کھاک ہو گیا وہ یہاں پر تھا اور آس پاس میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ ابھی بھی بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو سڑک کے دوسری طرح بھی بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں اس طرح بھی بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں گھٹنا کے بعد سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کا جو جمع وڑا ہے وہ ہو گیا تھا جو پولیس ادھیکاری موقع پر پہنچے تھے جس میں ڈیو آئی ایس پی روپ سنگ ہے ان سے پسٹ انڈیا نے خاص بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ بدماؤسوں کی گرفتاری کو لے کر لگا پولیس پریاز کری ہے پولیس ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہے ٹیم ٹیمیں بنانے کی یہاں پر بات کہی گئی ہے لنا رام لیکن آپ نظر بنا کے رکھیے گا آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ لیں گے کہ آخر کب تک کی گرفت میں آئیں گے اپ راتی بہت بہت شکریہ تمام تصویریں دکھانے کے لیے تمام جانکاری دینے کے لیے